پاکستان کی معروف ٹی وی شخصیت اور کراچی سے پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی ایم این اے آمر لیاقت حسین کراچی میں انتقال کر گئے اسپتال منتقلے کے بعد ڈاکٹرس نے ان کی موت کی تزدیق کی ڈاکٹرس کا کہنا ہے کہ آمر لیاقت حسین کو جب اسپتال لائے گیا تو وہ انتقال کر چکے تھے آمر لیاقت حسین کا پوست مارٹم کرایا جائے گا ڈرائیور جاوید کا کہنا ہے کہ گھر میں آمر لیاقت کی کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹایا گیا تہم اندر سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا آمر لیاقت حسین آبائی گھر خدادات کالونی میں موجود تھے گھر پر موجود ملازمین دروازہ کھول کر اندر گئے تو وہ بے ہوش حالت میں بستر پر موجود تھے جس کے فوری بعد انہیں اسپتال منتقل کیا گیا ملازم جاوید نے بتایا کہ گزرشتہ شب آمر لیاقت نے سینے میں درد کی شکایت بھی کی تھی جس پر انہیں اسپتال چلنے کا کہا گیا تہم انہوں نے انکار کر دیا اور پھر صبح ان کے کمرے سے چیخنے کی آواز بھی سنائی دی تھی تلی پہلوں سے تفتیش شروع کر دی گئی ہے پوس مارٹم رپورٹ سے کافی چیزیں کلئر ہو جائیں گی دوسری جانب آمر لیاقت کے انتقال کے باعث قومی اسمبلی کا اجلاس کل شام پانچ بجے تک ملتوی کر دیا گیا آمر لیاقت حسین پہلی بار ایمکیم کے ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے وہ وزیر مملکت برائے مذہبی امور کے عہدے پر بھی فائز رہ چکے ہیں آمر لیاقت حسین نے تین شادیاں کی ان کے ازدواج میں ڈاکٹر سیدہ بشرا اقبال سیدہ طوبہ انور اور دانیا ملک شامل ہیں آمر لیاقت حسین نے سوگواران میں دو بچے دو آمیر اور احمد آمیر چھوڑے ہیں ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک و شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے شکریہ